بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل ای ہوپ آپ سب اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے تو آج ہم بہت ہی آسان اور مزیدہ سی ریسپی کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس سا کریمی کسٹر ڈیلائٹ تیار کرنے والے ہیں ای ہوپ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا انجوائی کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے چلیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی بہت ہی مزیدہ سی آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک برطن لے لیا اور اس میں ہم نے ایک لٹر ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اس میں ہم نے ہاف کپ شوگر ایٹ کرنی ہے ابھی ہم اس میں ایک بوائل آ لینے دیتے ہیں جی تو شوگر اور ملک جو ہیں ہمارے اچھے سے یہ بوائل ہو چکے ہیں تو نیکس یہاں پہ ہاف کپ ملک میں میں نے چار کھانے کے چمچ وینیلا کسٹرڈ مکس کر لیا آپ اپنی چوائس کا کوئی بھی کسٹرڈ لے لیجئے اور ابھی اس کو ہم ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ویس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنیں اور اس کو کوک کرتے ہیں ریکوائیڈ تھک ہونے تک تو اس کو ہم نے 3-4 منٹس کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ کسٹرڈ کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے پاس یہ ہمارا تھک سا کسٹرڈ ریڈی ہو جائے بہت تھک نہیں کریں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کی کونسسٹنسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جی تو ہمارا کسٹرڈ جو ہے وہ ریکوائیڈ تھک ہو چکے ہیں اس کو میں ایک برتر میں نکال لیتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہو لینے دیتے ہیں نیکسٹ میں نے ایک پین میں دو کپ پانی لیا تھا اور یہ بوائل ہو چکے ہیں ابھی اس میں میں اورنج جیلی کا ایک پیکٹ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو میں ایک پیکٹ اورنج جیلی کا بناوں گی اور ایک میں سٹھاوبری جیلی کا بناوں گی تو پہلے یہ بنا کر نکال لیتے ہیں اگر اس کے بعد ہم نے سٹھاوبری جیلی ریڈی کرنی ہے یہ تمام چیزے مکس ہو جاتی ہے اچھے سے تو میں اس کو ایک برتر میں نکال لیتی ہوں اور تھنڈا ہو لینے دیتی ہوں اور اس کو پین میں بنائیں تو اورنج جیلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ابھی میں نے اگین دو کپ پانی لیا تھا اور یہ بوائل ہو چکے اب ہم اس میں سٹوبری جیلی ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو بھی ہم ایک برطن میں نکال لیں گے تھنڈا ہو لینے دینے کے لیے نیکسٹ میں نے ایک چوپر لے لیے اور یہاں پہ میں نے دو پیک جو ہے ماری بسکٹ کے لیے ہیں آپ اتنی چوائس کا کوئی بھی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کو چھوٹا کر کے اس میں ایڈ کرتے ہیں پہلے توڑ لیتے ہیں اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب روم ٹیمپریچر پہ بٹر ایڈ کرنا ہے اور ان چیزوں کو میں اچھے سے چوپ کر لیتی ہوں لائک دیس تو اس کو میں نے اچھے سے چوپ کر لیا اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس پوڈر فارم میں ریڈی ہو گیا ہے تو لیٹس موف تو دی نیکسٹ پروسیجر نیکسٹ میں نے یہاں پہ ایک برطن لے لیا ہے اور اس میں ہم نے 200 ایمل کریم لے لیں گے ہم اور اس میں ون ٹیبل سپون آئسنگ شوگر ایٹ کریں گے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے سٹیف پیکس آنے تک تو پہلے میں مکس کر لیتی ہوں اس میں شوگر کو تاکہ یہ اڑے نہیں اور پھر میں بیٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں اچھا جی تو کریم کو میں نے بہت اچھے سے بیٹ کر لی اور دیکھیں اس میں یہ اتنی سٹیفنیس آ چکی ہے تو یہ ہماری پرفیکٹلی ویپ ہو چکی ہے ابھی نیکس پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں سٹرڈ کو میں نے ایک برطن میں ڈال کے تھنڈا ہو لینے کے لیے رکھ دیا تھا تو ابھی اس کو اچھے سے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو ایک تھک سی لیئر آ گئی تھی تاکہ وہ سموث ہو جائے اور ہمارے کسٹرڈ میں کوئی لامس نہیں ہونے چاہیے اب میں نے ایک سرونگ ڈیش لے لیا اور اس میں سب سے پہلے یہ جو ہم نے بسکٹس چوپر میں ڈال کے پاورڈر فورم میں کیا تھے ان کو ہم اچھے سے لیئر کریں گے اور اس کو پریس کرتے ہیں لائک دیس تو یہ ہماری فرسٹ لیئر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو نیکسٹ اس کے اوپر ہم نے یہ جو کسٹرڈ بنایا تھا یہ سپریٹ کریں گے اس کی لیئر کرنی ہے ہم نے تو نیکسٹ ہم اس کے اوپر جیلی لیئر کریں گے پہلے ریڈ ڈال لیتے ہیں اور نیکسٹ ہم اس کے اوپر اورنج جیلی لیئر کریں گے تو یہ ہماری دونوں جیلیز جو ہیں ان کی لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی یہ جو ہم نے کریم وپ کی تھی اب اس کی ہم نے لیئر کرنی ہے اس کو ہم نے میکس نہیں ہونے دینا جسٹ اوپر سوفٹ ہینڈز کے ساتھ ہم نے سپریٹ کرنی ہے اور اس کی ایک لیئر کرنی ہے لائک دیس تو یہ کریم کی لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی اس کے اوپر کچھ فروٹ کوکٹیل ایڈ کر دیتے ہیں ہم اس پر تھوڑا سکرمبلڈ بسکٹ سے گانش کر دیتے ہیں تو الحمدللہ ہماری یہ بہت آسان اور مزیدہ سے آج کی ریسپی کسٹر ڈی لائٹ بن کا تیار ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے ای ہوپ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک تھمز اپ ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولئے گا تک کہ ہر نہیں آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے سو دس اسیڈ فور نو آئی ویڈیو کسی ایسی بہت آسان اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا دو ریمیمبر می انیور پریئرز ٹوٹے کیر اللہ حافظ جزاک اللہ خیر